پاکستان میں تیزی سے الہات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلوک کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیو پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور محضب ملک جہاں آزادیہ سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں پھر سیٹنگز میں جائیں پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا محضب ملک چیوز کر لیں اگر آپ انڈرویڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں لیکن میں نے ایک سوال پوچھنا تھا اور اس پہ الابرائٹ کیجئے گا کہ مجھے یہ کیوں لگتا ہے کہ جو کہ غلط ہے کہ جو مسلمان اب انڈیا کے وہ ایسی پاکستان سے ارریشنل قسم کی انہیں محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو رائٹ ونگ ہے انڈیا کا انہیں فضول میں چڑھ ہوتی ہے مسلمانوں سے فضول نہیں بلکہ it makes sense اور جب مسلمان انڈین مسلمان جب مسلمان چھوڑ دیتا ہے اسلام چھوڑ دیتا ہے تو اس کو پاکستان سے تب نفرد ہو جاتی ہے تو یہ دو ایکسٹریم کیا آپ کے ساتھ ہے ایسے کہ کیونکہ آپ نے برانہ رپلے رپبلک کا ہوئی اس کے تو میں اس لیے آپ کے سوچنا چاہ رہا تھا کہ obviously it makes sense کہ اگر آپ پاکستانی اگر آپ مسلمانوں تو آپ سمجھیں کہ ہاں یہ مارا بھائی ہے یہ پاکستان پاکستان نے ہماری کی میں ایک دو کشمیری سوری نوٹ کشمیری ہاں کشمیری مسلمانوں سے ملا ہوں ادھر جو کہتے ہیں آپ تو پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں وغیرے وغیرے تو وہ انڈیا سے بھی کرتے تھے وہ والے محبت تو anyway تو کیا بجا ہے کہ کیا آپ کے اس کی کیا بجا ہو سکتی ہے کیا میں صحیح ٹائج ہو سکتی ہے اس کا قارن ہے قرآن کی ایک آیت ہے جتنے بھی مومین ہیں وہ سب بھائی ہیں آپس میں اور یہ جو بات ہے نا یہ ہر جو یہ جو سب سے بڑا پرابلم معلوم میں آپ کو مسلم کمیونٹی میں کیا ہے کہ یہ جو فرائیڈے کا جو پریئر ہے اس کے اندر جو آدھا پونہ گھنٹہ ایک گھنٹہ جو ہمارے مولانا لوگ جو برین واشنگ کرتے ہیں لوگوں کا اس کا مین کارن ہی ہے وہ سکھاتے ہیں کہ مسلم چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو وہ آپ کا بھائی ہے اور یہ جو ہندو ہے یہ کافر ہے یہ آپ کا بھائی نہیں ہو سکتا ہے یہ مین کارن ہے مسجد سے لے کے مدرسے تک یہ سکھایا جاتا ہے تین سال کی عمر سے تو اگر آپ کو یہ سکھا دیا جائے تین سال کی عمر سے تو آپ یہ ہی کریں گے سر اب گامدی صاحب کا آپ سنیے چار چیز انہوں نے کہا کہ بچپن سے ہی سکھا دیا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں جو حق ہے حکومت کرنے کا وہ مسلمانوں کا ہے اور دوسرے جو ہے وہ محکوم بننے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور یہ جو حافظ صاحب جو بات کر رہے ہیں بلکل سچ ہے یہ دیکھیں اس کی فلیش میں اور اسے ہمارے انڈیا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ سنیے یہ ترکیش امام بھی یہی بات کر رہا تھا دنیا میں نہیں ہے دنیا دا اکی ırk vardır bunu unutmayın اکی ırk var مسلمان اور کافر مسلمان سے اسرائیل سے کارڈیشم المان سے کارڈیشم مسلمان سے اور یہ بھی کہہ دیا کہ faith comes before family ties یعنی مذہب اور یہ logic بنتی ہے جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ ظاہری بات ہے وہ رشتہ بھی ٹوڑ جاتا کیونکہ ہمارا تو رشتہ پاکستان سے رہے گئی کیونکہ ہم تو پاکستان کی ہیں اور ہم تو یہی چاہیں گے لیکن آپ کی جو الفت تھی یا اگر تھی بھی کسی زمانے میں جب most majority انڈیا مسلم کی کیونکہ ہم یہ دیکھا ہے کہ جو انڈیا ایکس مسلم ہیں وہ anti پاکستان تو ہو جائے چلو ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں کیونکہ پاکستان میں obviously بڑی خرابیاں ہم اس کو بیان کرتے ہیں ہم خود بیان کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ کہیں وہ اس چکر میں nationalism کے جب عہدے پہ جاتے ہیں nationalism کے وائرس پہ جاتے ہیں تو بڑا دور چلے جاتے ہیں وہ پھر ادھر جو جن کو ہم ہندوتوہ یا بھاگتو یا تونی گیتے ہیں اس گود میں چلے جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتے ہیں یہ تو چلے آگی سمجھو آپ نے کہا کہ یہ مسلمانوں کو سکھایا جاتا ہے بھائی ہیں کافر ہیں وغیرہ وغیرہ جس ویہاں سے پہلے محبت تھی لیکن اب جب چونکہ اسلام ہی چلا گیا تو پھر پاکستان سے کیا رشتہ رہے گیا دیکھئے آپ جو یہ ہندوتوہ کہہ رہے ہیں جہاں تک میں نے اس کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں اس کا بھی کارن اسلامی ہے میں جب چھوٹا تھا ہاریس بھائی تو میں نے دیکھی ہے ہندوتستان میں مسلمانوں کی دادا گری جب یہ دس بارے پرسنٹ بھی ہوتے ہیں دادا گریہ ایسے کرتے ہیں جیسے یہ سو پرسنٹ ہے ان کے وہ بواس ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اتنی جو نیوز سن رہے ہیں یہ برے لوگ نہیں ہیں یہ ہندو لوگ یہ ریاکشن میں یہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم یہی کرتے رہے ہیں تو ہم کیا مطلب ہے پھر یہ تو یہ آج اگر پندرہ سولہ پرسنٹ ہے تو اتنی دادا گریہ کر رہے ہیں اگر یہ پچاس پرسنٹ ہو جائیں گے یہ تو ہم کو تو مارا ماری شروع کر دیں گے شریعت لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ ان کا ہر جگہ ڈیماند ہوتا ہے اس کا کارن جو ہے وہ اسلام کی آئیڈولوجی ہے جو کسی کو بھی ساتھ میں رہنے نہیں دیتی ہے وہ بھی ٹھیک آگیا پوائنٹ آپ کا اگری with you even up to this point کہ یہ اس کی وجہ ہے جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گوروں کے ملکوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رائٹ ونگ جو ہے ادھر یہ اب سویڈن میں نوروے میں جرمنی میں رائٹ ونگ جو ادھر اُبھر رہی ہے وہ اس لئے اُبھر رہی ہے کہ یاد یہ تین چار پرسنڈ جو مسلمان ہیں یہ اتنا طفان مچا دیتے ہیں تو یہ تو ہمیں کھا جائیں گے جو خوف ہوتا ہے اور یہ خوف جو ہے سروائیول کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کا کیئرفول انیلیسس کرتے ہیں جب ہم اس کا کیئرفول انیلیسس کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو نرسنگ آنند جی نے جو نعرہ ماراوائے کہ جی دو ہزار اٹھائیس کے لیکشوں میں مسلمان پرائم میریسٹر آئے گا 50% ہندووں کو بھگا دیا جائے گا یا convert کر دیا جائے گا اور باقی کے بھاگ جائیں گے بہر وغیر اس کا ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ جو چودہ پرسنڈ اگر مسلمان ہیں یہ آپ کے پچیس پرسنڈ بھی نہیں ہونے کیونکہ ان کا برثریٹ بھی نیچے آ رہا ہے اور یہ ایک دم سے یہی نعرہ ہم نے فرانس میں بھی دیکھا تھا انہوں نے کہا تھا جی by 20-50 50% پوپلیشن فرانس کی مسلمان ہیں جو بعد میں بے شک موڈلز دیکھے گے complex موڈلز دیکھے گے ایسا نہیں تھا تو یہ جو داداگیری جو آپ نے بات کی میں مانتا ہوں اس بات میں کیونکہ یہ مسلمانوں میں میں نے ہمیشہ کہا کہ مسلمان ایک اسلام جو ہے ایک اگریسیو ایڈیولوجی ہے ان کا core belief ہے کہ ہم نے پوری دنیا میں اسلامی نظام لانا ہے شریعت لانی ہے یہ ان کا core belief ہے یہ ہمیں پتہ اس بات کا ہم نے دیکھا پاکسنا میں ہمیں نارے لگتے رہتے ہیں زائدہ جیسے لوگ کیوں popularize ہو جاتے ہیں وہ جی جاد کریں گے تو انڈیا کو پورا انڈیا کے سب کونٹیننٹ کے map پاکسنا کے جنڈا ہے we understand لیکن کیا اس کا reality سے تعلق ہے یا نہیں اور جب ہم اس کے nuances دیکھتے تو ہم کہتے کہ نہیں اتنا آسان نہیں ہے مسلمانوں کے لئے اور secondly جب ہم radical اس کو rationalize کر دیتا کہ یہ وجہ ہے تو چلو اب ٹھیک ہے سب کچھ تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ زیادہ بیچ میں تفرکات پیدا ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے جو result ہیں وہ زیادہ برے نکلتے ہیں دیکھ رہا ہوں یہ جو جیسے لئے آپ نے کہا یہ سرسواتی کی بات کہی آپ نے سنگھران کی تو آپ کو یاد ہوگا یہاں پر یہ تھے UP کے اندر ایک تھے انہوں نے محمد صاحب کے بارے میں کچھ آپتی ٹپنی کی تھی کم لیشتی بارے کم لیشتی بارے تو آپتی کی تھی تو ان کو مار دیا گیا تھا جو نرسیوانند وہ پہلے ایسا نہیں تھا ہاں مجھے پتا ہے میری بیدی بڑی ڈیٹیل سے بات ہی پھر تو پیرانویا ہوگیا دوسری بات کیا ہے یہ ایک پولیٹکس ہے پھر پولیٹکس بھی چلتی ہے ان کو کچھ بیان دینے پڑتے ہیں یہ پولیٹکل بیان نہیں اس کا جو زمین پیر ہے اس کا آپ کو پولیٹکل بیان جو ہے میں تو آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی ریالیٹی میں آپ سے یہ پوچھے ہوں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے کیونکہ آپ اس طرح بات کرتے ہیں تو آپ کی حرمونی کیونکہ سوسائیٹی کا کام ہوتا ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا کسی کو انٹیگنائز نہیں کرنا اور کیا یہ جو نیریٹیو ہے جو کہ ریالیٹی سے بڑا فار فیچ ہے کوئی 30% نہیں ہونے یہاں پہ مسلمان نہیں ہونے انڈیا میں کوئی شریعت کانے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں کیونکہ ہم ہم نے مسلمانوں میں بھی سرویز دیکھیں ہیں جہاں پہ ہم پتا چلا مسلمان تو آپ کے انڈیا مسلمان تو بڑے لبرل ہو رہے ہیں تو کیا یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے کہ اس طرح کے نیریٹیو کو بیس بنا کے جو ہندو تھوا کے نام پہ کیا یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے نہیں بلکل دیکھئے کیا بلتا اس کو ہنسا کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کسی کی بھی جان بہت ہی کی مرنے والا کسی بھی فیت سے تعلق رکھتا ہو ہنسا کو تو میں کبھی بھی سپورٹ نہیں کروں گا کسی مجھے اور رکھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے یہ اور تھوڑا اوپر جائے گا اور تھوڑا آپ کو دیکھے گا پھر لیکن یہ لانگ ٹرم کے لیے آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے لانگ ٹرم میں شانتی آپ کو بہت اچھے سے رہوں آپ نے کہ جو ہو رہا ہے تھوڑا زیادہ ہوگا یعنی جو مسلمان پر جو ہوگی لیکن اس کا بعد میں بڑا اچھا نتیجہ نکلے گا میں یہ دیکھ رہا ہوں زمین پر یہ تو وہ ہنسائی ہے نا وہ نہیں آپ زمین پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ anecdotal ہوتے ہیں ہم اس کو لارجر پکچر جو ہوتا اس کو یا تو ہیسٹوری کونٹیکس میں دیکھتے ہیں یا پھر سٹیسٹکس کے فگر میں دیکھتے ہیں history میں کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کسی بھی گروپ کو چاہے برا ہو اگر اس کو یہ لگتا ہو یا اس کو ڈیمینائز کیا گیا ہو یا اس کو ایک بڑی پرائیس پی گیا وہ کبھی بھی اس کو دبا کے کبھی بھی اچھے نہیں بن کے نکل دوسری درہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کو جو مسلمان بدماشی دادا گری لف جہاد لوگوں کو مسلمان کرنے کا کیڑا عورتوں کو مسلمان کر کے ان سے شادیاں کر کے ہاں دیکھو جی مسلمانوں کی بیماریاں چھوٹ چھوٹی ان ساروں کے باوجود ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب ہم نے یا کسی بھی گروپ نے ان کو مار پیٹ شروع کر دیا تو ہم آج چھوٹ دیتے ہیں ایسا کبھی بھی ہیسٹری میں نہیں ہوا جب بھی کسی بھی گروپ کو مارا پیٹا گیا ہے on even for the so called right reasons اس کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی نگلا کہ وہ اور کٹر ہو جاتے ہیں مسلمان جو ہیں اور کٹر ہو جائیں میں ایسے آپ کے ایکس مسلم آپ تو لیکن میں کچھ ایسے مسلم کو بھی انڈیا سے جانتا ہوں جو اسلام چھوڑ چکے ہیں ہمارا شو دیکھتے ہیں enjoy کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس بات پہ worried ہے کہ یہ جو ہندوتو کر رہی ہے ہمارے مہاباپ کیونکہ ہو سکتا ان کے مسلمان وہ پھر بھی مسلم ٹیگ میں جڑے میں ہے بکاوز وہ بہت دونی گروپ انہوں نے بہت دونیا اس وجہ سے ہمارے نزدی کہ from that point of view this is probably more dangerous in the spread of rationality کہ وہ پھر جو لوگ ایکس مسلم ہو بھی سکتے تھے ایتھی اس خوف کی بہت ایتھی نہیں ہو پا رہے کہ جی یہ ایک ریڈیکل ہندو تھوہ گروپ آ جائے گا ہمارے اوپر چلیں دیکھ یہ 140 کروڑ کے آبادی والا دیش ہے اپنے ایک آق کہیں نہ کہیں سے کچھ آ جاتا ہے اتنا اس کو serious نہ لیں آپ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پردیش جہاں آبادی آپ کے پاکستان سے زیادے ہے وہاں اب ایک ڈسپیوٹ شروع ہوا تھا کہ جو آزان ہے وہ لاؤ سپیکر پہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے آپ دیکھئے وہاں کا چیف منیشٹر ہے اس نے سب سے پہلا یہ خیب لیا کہ اپنے مندر سے اس نے لاؤ سپیکر کو نیچے اتارا اس کو کیا اثر یہ ہوا کہ پورے یکتر پردیش میں ایک لاکھ جو ہے اپنا حکوم لاؤ سپیکر اپنے آپ اتر گئے نہیں یہ بڑی اچھی خواب ہے اس کے اوپر میں انگریز میں بات کی تھی یہ بھی دیکھے نا سر نہیں لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی وجہ سے ہوا یہ اگر انڈر ڈا نیم آف سیکلی ریزم تو ہو سکتا کہ میں بھی آپ اس کی جیمپل دیتا ہوا آپ دوسری جگہ کون سی تھی مجھے بتانا جہاں پہ بھی انہوں نے کہ لاؤ سپیکر اتار دنے اور مہار آشترہ میں شاید اور ادھر پھڑا ہو رہا اور ہو ہوگا سیکلی ریزم کا گاڑ کیا ہے سیکلی ریزم کا گاڑ یہ کہ سب کے لیے اگر ہم نے برکہ اتار جیسا فرانس میں برکہ اتار ساتھ پگڑی بھی اترے گی ساتھ وہ جو گجرہ ہوتا کچھ کرناٹکہ وہ بھی اترے گا پھر تو یہ آرگی منٹ چل سکتا جیسے آپ نے ہندو انہیں اتار دی پھر تو مسلمان کہ چلو یار میں خوش نہیں ہوں لیکن چلو سب کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہندو کلچرل چیز لیکن برکے پیسے جانا پھر وہ ہوئی دادا گیری کرتے تو ان کو چپڑے مار دی وہاں پہ اس لئے آپ کی انیلوجی خلط دیکھئے پچیس تیس سال کے بعد بہت پیارا بھارت آپ کو ملے گا جہاں لوگ بہت لیبرل ہوں گے بہت اچھی سے سوچ کریں گے میں آپ ایک مثال دے رہا ہوں مزمانوں کے چھترول کر کے نہیں ہوگا نہیں آپ اس کو نیگیٹیو میں لے رہے ہیں ایک جگہ پہ کہتے ہیں نہیں پھر تھوڑی سی ہنسا ہوگی تو بعد میں ٹھیک ہو جائے گا بات کی تھی کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے اور زیادہ ہوگا اب مزید آپ نے یہ ہو رہا ہے آپ یہ اکنولیج کر چکے ہیں تو میں یہ کہ رہا ہوں کہ ہنسا پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں ہم ہنسا کے خلاف ہیں یہ ہنسا ہی ہے نا سیکھولر پرنسپل پر سیکھولر پر پر تو آپ کہہ سکتے بھی ہم مندر سے بھی لاؤ سپیک اتار نا مسجد سے بھی اتار 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 لیکن ایسا نہیں ہو سکتا مسجد گرائیں باقی جگہ سے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا مسجد گرائیں گرائیں ایسا نہیں آیت میں آئے تھا دو آئیتوں پر بات کرنی کے لئے چلیں آئیتوں پھر اگلی دفعہ بات کرنے آئے تھا بات بڑی بڑی لمبی ہوگی اگلی دفعہ آئیے گا اگلی دفعہ آئیے گا یہ تھوڑا سا مجھے یہاں پر کنفیوشن ہو جاتی ہے کہ پہلے انہوں نے کہا ہنسا کہ ہم بات پڑھے لیتے ہیں اور پھر خود یہ بھی کہہ رہے کہ ہنسا بڑھا رہی یعنی یہ جو ہندو توا کلیش ہیں یہ بڑھا رہے اور بڑھیں گے پھر اچھی صورتح لائے گی یہ بڑھا 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 اندر سے کچھ لوگ چاہتے ہیں کچھ لوگ کہ ہم محمدوں کو مدہ چکھائیں لیکن ٹھیک ہو جائے گا باقی یہ دونوں قیشتیوں میں بیار نہیں رکھے جا سکتے یہ وہ چیز ہے نا اند جسٹیفائی مینز لیکن ہم اس میں ہم برا راستہ یا غلط ناانصافی کا راستہ اختیار کر کے اگر بات کی کوئی اچھی روزی پکچر ہو بھی تو ہم اس کو سپورٹ نہ مجھ مجھ اگر لیکن انفرشنیٹلی یہ ہنسا سپورٹ ہو جاتی ہے اپنی اگزامپل نے میری بات کو کنفرم کر دیا کہ سیکولار پر پر سکتا ہی اس پر 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 سکتا دیکھ پر سکتا مسجد سکتا جو 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 سکتا جو جو لڑائی جو جو جتنے مسلمان جھوڑے جائیں گے آپس میں ان کی اسلام ہمارا کام مزید مشکل ہو جاتا بلکہ ان کو سیکلار لبرل آئیڈی ایڈیاس جو ہم ان کو ایڈوکیشن دینے کی کوشش کرتا چلیں میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ موسیقی